دراصل یہ چوپال ہے انجو کے نام کی انجو وہ انجو جو ہندوستان سے پاکستان گئی وہ انجو جس کی شادی ہو چکی ہے جس کے دو بچے ہیں لیکن چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ انجو نے پاکستان میں جا کر نکاح رچا لیا اپنا دھرم بدل لیا اور اسلام قبول کر کے نکاح رچایا ہے اور یہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں گوالیر کے پاس ٹیکنپور جگہ ہے ٹیکنپور کا یہ بونا گاؤں ہے اور بونا گاؤں میں یہ چوپال چوپال بونا گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ انجو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں شروع بات ہم کریں گے سرپنچ سے سرپنچ ہے روی ہے جو کہ اس بونا گاؤں کے سرپنچ ہے آپ کو جب پتا چلا کہ انجو نے شادی کر لی وہ بھی پاکستان میں جا کے تو کیسے اس گاؤں میں ہونے کے ناتے چونکہ پتہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور کہا کہ بونا گاؤں کی بیٹی ہے انجو بونا گاؤں کی ضرور ہے پر یہاں تو بہت پرانے دس بیس سال سے یہاں سے چلی گئی تھی کہاں شادی کی ان لوگوں نے کیا کیا یہ تو پھر لوٹ کے تین سال جو کرونا میں کرونا کے وقت سے آگئے ہیں دوبارہ اور برا لگنے والی بات تو تو اس سے برا تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی کی اپنے دیس کا نام خراب ہوگا اپنے گاؤں کا کسوے کا نام خراب ہوگا تو اس سے بری چیز تو کوئی ہوئی نہیں سکتی کسوے کا نام کیسے خراب ہو گیا رامہ اتا جی کیسے خراب ہو گیا اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی نکائے کر لیا کیسے خراب ہو گیا ارے تو یہاں کیا کمی تھی گیا وہ ادھر اپنے سماج میں جا کے ساتھ ہی کر لی تھی یہاں کر لی تھی اندوستان میں دو دو بچے ہیں اس کے یہ گلت نہیں ہے کیا بیٹی نے اس نے تو نالائک نے کلنکت کر دیا ہے پورے دیس کا ہمارا ہی بھی گاؤں کا نام خراب کیا دلے کا نام خراب ہو گیا دیس کا نام خراب ہو رہا ہے یہ تو گلت بات ہے گلت بات ہے بزرگ ہیں بھانو پرتاب جی ہے آپ نے تو پوری دنیا دیکھی ہے مطلب اس گاؤں میں آپ نے مطلب رہتے ہوئے آپ کو آپ کی عمر کم سے کم ستر پچھتر سال ہوگی تو کیسے مطلب جبنجو کی بات آتی ہے اور یہ ساری کہانی اور وہ بھی کہانی کب آئی سیوہ حیدر کے ساتھ ساتھ آئی کیا کہیں گے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے لیکن کیا کریں رکا جا سکتا ہے ہاں رکتی تو ایسا ہو تو گائی رکتی تو ایسا ہو تو گائی کو کیا مطلب پپو بھائی آپ تو مطلب میں جب آیا تھا گاؤں میں گھوسا تھا آپ کو سن رہا تھا تو آپ کو مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ کو سچ میں بہت خراب لگائی خراب تو لگا ہی خراب تو ہے ہی ویسے خراب بھائی رہا تھا تو پوری بات سنو اتنی جنرل لوگ اتنا بڑے چکا ہے پوپلیش آئیں کہ ہم لوگ اس پر کچھ ایکسن نہیں کر سکتے کیا ہے کہ ایکسن لیتے ہیں تو ابھی کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایسے لوگ میڈیاں گولا یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ ہم جیسے گاؤں والے ان لوگوں پر ایکسن کر رہیں گے کوئی دواب دونج دیتے ہیں تو کل کو آپ ہی چھاپیں گے بھولا بھولا گاؤں والے دواب دیتے ہیں وہ جا کے گلت میسیج جاتا ہے پھر لوگ اور نہیں کرتے تو ایسا ہوتا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے بتاؤں میرے سے بھولت دو کہ گلت ہے ہے کہ نہیں ہم لوگ ایکسن لیتے ہیں تو پریشان نہیں نہیں لیتے ہیں تو پریشان نہیں ہے کیا ہے کہ پر پرشاہ نکیم ہم نے ایکسن لیا گریب لوگ رہے ہیں گاؤں میں اولا گاؤں والے دواب ڈال لیا پریشان نہیں ہو رہی ہیں ان لوگوں اب ایکسن نہیں لیا تو لوگ جا کے اپنا پاکستان میں کہ اندوستان مسلمان کتم تھے کہ انگیس کرسن کتم تھے کہ اس کا آدمی لگڑ کیا تھا کھراب تھا کہ کیا تھا اس کی سمسیاں تھی گورنمنٹ کو سکایت کرتی کچھ بھی ہوتا جو بھی ہوتا سمسیاں ایکس کے اندر ہوتا پاکستان جانے کیا خاص طور پر ایسا دیش جس سے اپنی بنتی نہیں ہے دوسمن دیش دوسمن دیش کے پاس جانا تو پہلی بات تو راجی کو سینی جانا تم تو سادھی کر رہی ہوں یہ غلط ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اب ہم لوگ ایکسن اس لیے نی لے پاتے سرسان ترہے ماں لوگ کچھ ہے لوگ لوگ دوے ہوئے دوے ہوئے کسی پرشاہ نکے ہاتھوں مجبور ہے نہیں تو ہم لوگ ان کو نکال بھی دیتے سب کچھ کر دیتے پر ہمارا اب اس میں کوئی جانا بول نہیں سکتا لیکن نام حضور جی سیمہ ایدر بھی تو آگئی یہاں سچن کے لئے اب کسی کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا اب وہ پتا نہیں کس کہاں سے کیسے آگئی کیا ہوا ان کا کیا پروپ ڈنڈا تھا لیکن یہ تو خود بیجا بنا کے غلط کر کے چلے گی پتی سے جھوٹ بول گئی بچوں کے جھوٹ بول گئی اس میں بیٹا بیٹی ہیں پھر بھی سرمسار کر کے چلے گئی ہمیں تو بہت تو سرپنچ جی مطلب اس کا جو ایک ہستہ کھیلتا یہاں پریبار تھا تو ایک یہ بات بھی آپ لوگوں کو لگتی ہے کہ وہ اپنے ایک پریبار آباد پریبار کو بھی برباد کر کے چلے گئی بلکل اپنے پورے پریبار کو کوئی بھی آتا ہے آپ لوگ بھی آ رہے ہو اور بھی اڑوں سی پڑوں سی سب کو سروسار کر گئی اس کو ایسا تو کرنا ہی نہیں تھا ہمیں تو ترگئی مہنو پرتاب جی مطلب آپ کی چائے تو ہمیں بہت اچھی لگی مطلب آپ نے بڑھیا چائے پلائی ہم آپ کی گاؤں میں آکے جو گھوسے تو ہم نے ایک چیز پائی کہ گاؤں والوں کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس گاؤں سے جڑا ایک نام انجو کا نام کہ اس کے پتاں جو گیا پر ساتھ ٹھومس ہیں وہ یہاں رہتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کے لیے سرکیوں میں کیا کہیں گے یہ وہ لڑکی کا ڈیشیجان ہے لڑکی نے جو ڈیشیل لیا گھلا لیا اس کا تو پروار تھا اس کی تو بچچے ہیں اب تارہ تیرہ سال کی بچچے ہیں ایک بچچہ بھی ہے اس کا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اس کا تو پروار خود تھا اب وہ کہتے ہیں سمپرک میں رہی یہ تو گھر والوں کو دیکھنا نہیں بہت چاہیے کس سے بات کر رہا ہے کیا سمپرک کر رہا ہے یہ گھر والوں کو دیکھنا چاہیے اب وہ انہوں نے تکہ نہیں اس نے سکر پریادRx کہ انہوں نے ona دے گھر والوں نے بہت چاہتے ہیں کسی لئے نہیں گوورمینٹ کو مجھوڑ دنیا چاہیے کہ متا ہے گوورمینٹ کیا پورک کر دیا اپنے گوورمینٹ کیا نہیں کر رہے ایک کہا گنا دفعے بیجا بنو آ رہی ہے ایک لیڈیز یعنیز کیا میٹ رہی thing اس میں نے یو niی Grölle اس کا بہت بڑھنیس نہیں تھا کوئی بہت بڑھا جوب نہیں تھا اس میں دیکھو گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے کیونکہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کا بھی کوئی بیجن ہوتا ہے اپلائی کا نہیں کیا نہیں ہوتا بہت سنو ابھی جائے سے وہاں ہے وہ کھوڑیڈور ہے وہ پنجاب اٹھا پہلے بہت 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 بہ پرساسن میں کلتا ہے کہ سادھی کے لیے جب اس پرسٹ لکھ رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے دیری ہو جانتی ہے جانکاری تو ابھی ملی ہے نا ابھی کی ملی ہے جب بھی جا دیا ہے ابھی جان کیا ہوگا تو دیا ہوگا کہ ہم سادھی کے لیے جا رہے ہیں دو سال سے میڈیا ہم بتایا کہ دو سال پہلے کیا اس پر ایکشن ہونا چاہی ہے کہ صدقار کو گھر والوں کو سوچن کرنا چاہی ہے کہ سادھی کے لیے جاری ہے اس کو کنڈرول کرو روکو پھر اپنا دیش تو اس کی ایسی بیجا دینے کا کیا مطلب گیجا پاسپورٹ بنا کے تم سارے دے دو بورڈر انٹری کرا دیتیو ایسے تو کلو کو وہاں سے آگا گروباد یوں کرا دو اب یہ بتاو مال لو انجو اس کاؤں میں آ جائے مال لو پاکستان سے لوٹکے آئے آپ لوگوں سے کیسے سویکار کرو گے رہنی نہیں دیں گے رہنی نہیں دیں گے ہمیں کیا ہوں ڈیلی ہم کیوں سے کوئی سبو سنیں گے پاکستان سے کون ملنے والا آئے گا روز اس کے پاس ملنے آئیں گے روز پہننا آئیں گے کل کو ہمارے بچی بچوں پر کیا پڑے گا کرکوڑا ہی لڑنے لڑکیں ہوں ڈسے ٹوچے دیں گے کل پاکستان سے پہن آئیں گے اس سے ملنے والے آئیں گے وہ لوکیشن دیکھی کہ ہم یہاں ہیں نہیں اس گھاؤں میں تو آنے کا سوال ہی نہیں ہے چاہے پرساشن میں چاہے گا تب ہی ہم نہیں روکن رہنے دیں گے یہ بات پکی ہے آپ گاؤں کی بیٹی تو نہیں رہے نہیں ہے مدلہ بھی نہیں ہم آج نظروں میں تو وہ مر چکی ہے سنو اب یہ ڈنگ سے یہ رہ رہا ہے تو ٹھیک نہیں تو اس سے بھی منا کر دیں گے پہلے تو نیفیزن کر کے آپ صحیح رہے ہو ٹھیک نہیں تو آپ بھی لڑاوڑا باناو آپ کی جو پریپٹی ہے دےو وہ نکل جاؤں کہیں بھی رہو کیوں ہمارا یہ گاؤں سیدھا سادھا گاؤں ہے کسی جس کی مطلب نہیں ہے دیش کی جیلے کی پردیش کی سب کی تھوڑی بادرہ نہیں ہم لوگ یہاں تو سکی شاہر ہیں ہمارا گروجروں کا گاؤں ہوتے ہوئے ہم کسی انجاند کو پریشان نہیں رکھتے ساپ یہ تو وہ کیلی ہے یہ لوگ ہم گروجر یہاں رہتے ہیں نہیں تو گروجروں کے گاؤں میں ایسا نہ ہوا ہے نہ ہونے دیتے ہیں ہم دواں میں کسی کو نہیں رکھتے پر چلو تو رہنے پڑھا ہوسی ہے اپنے بی ایسے کناتے ہیں ہم لوگ چل لائے چلو چل لائے اس کے بعد تم ایسا کرو گے تو کوئی میٹر نہیں کوئی نہیں رہے گا یہاں اس میں ایک بات آئی تھی کہ سیما یہ تھا کہ جب چرچہ ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اس میں جاسوسی کے انگل کی بھی خوب جانچ ہوئی یہ جو ہو رہا ہے یہ انجو والے کیس میں یہ سیدھا سیدھا پیار محبت اور دوستی کا ہی قصہ ہے کہ مطلب کچھ اور تو نہیں ہے یہ سیٹلمنٹ ہے اپنے پاس میں وہ تو بہت بڑا بات ہے وہ تو اپنے کہہ نہیں سکتے صاحب ان کے مند میں کیا ہے اب وہ بات چلی گئی ہے ہم نے ہم تو ہمارے بات کیا جانکاری دے رہی ہے کیا کر رہی ہے اپنے کو کیا مال ہم کو بات چنو یہاں سے یہ لوگ گئے ہیں دو جار دس سے دو جار دس سے اس لڑکی کو یہ کیا دن آئی ہو یہاں آئی ہو نہیں ہم نے یہاں نہیں دیکھا اس کو دو جار دس سے ہم نے نہیں دیکھا اس کا باپ ضرور آ گیا یہ لوگ ڈاؤن کے باد میں لوگ ڈاؤن میں اس کے نہیں تو ہم لوگوں نے یہاں نہیں دیکھا یہ لوگ یہ لوگ کہاں ساتھ ہی کی ہے کسہ در کون سا درما پنایا کیسے کیسے کیا کونسے تھومس بنے کیا بنے ان لوگوں کی سمجھ سے آئی ہے درم پڑیوار تو تو پتارے بھی کیا تھا وہ تو ساروں نے کیا ہے پتارے بار نے کیا ہے یہاں تو بہت بڑا کشت ہے یہاں بہت بڑا کشت ہے لوگ اس کا بھائی یہ کون کر رہتا ہے حیث کون پر میں بھی اس میں بھی نوکل کرتا ہے اس نے کون سوسم تو کیچڑ ہو چاہ لیا اس کے نام پر اس کے لڑکے نے ایک پندہ تہی موری کیسے آئی اب مالوں گھٹنایاں سماج میں ایسی ہوتی ہیں لیکن ان گھٹناوں کی باد کوئی انجو تو کیا سبق لے گی آپ لوگ کیا سبق لے رہے گاؤں والے سبق تو سابق نہیں رہے آپ نے بچوں پہ پکا ہوا اب بات سنو اب لوگ بات کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایسے کیسے کھرے بات سنو ایسا ہو گیا یہ انسی جو میں کہنے مات نہیں اب کس پہ کین کریں کیا کریں گورنمنٹ پہ کرو کہ آپ لوگ کریں خود پہ کریں بتاؤ آدمی کا تو انسان نہیں یا کوئی بھگوان تو ہے نہیں اپن لو بہت زیادہ سمجھ سے آئے یہ چیزوں سے ماہور گاؤں سارا گندہ ہوتا ہے یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی بجے سے کچھ چیزیں کو جو سوشل بھی آئے اور انٹرنیٹ یہ پوری برائی کی جڑ ہے توٹل کیونکہ بچے آج کل آن لائن پر چاکا دے دیں سب بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دوستی کی شروعات فیس بک سے ہی ہوئی تھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس نے تو پہلے ایسے کچھ نہیں تھا سب یہ انٹرنیٹ سے ہی ہو رہا ہے کوئی بچے آئے اسی کو کھول کے دیکھ رہا ہے اسی سے اپنی خواب میں کام ہے گرجر سماج میں پھر بھی کام ہے اور جاتیوں کی اپنی خواب میں اور جاتیوں کی اپنی خواب میں تو بہت زیادہ کیا موبائل اتنا نہیں چلا نہیں چلا نہیں چلا نہیں کیا آج کن دیکھا بچے بچے وہ تو چھوٹے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ دیکھا بات ہو رہا ہے نہیں آپ پہ 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 پہنے پہ آج بات چلا سارے لوگ چلا چلا رہا ہے میں اپنا چھوٹے گھر میں چلا رہا ہوں نہیں ہے مجھے سوک آپ اس میں ہوتا ہے کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ پہنڈ نیوز رہے تھے اور بیچ میں اچانک آپ کو ٹیس کوئی دوسری چیچ کرنے لگی آجاتی ہے آجاتی ہے آجاتی ہے آپ نے آبھا ہے آپ کو چاہو اس میں آتا کچھ ہے وہ تو ایک بار کرنا چیز دے وہ چلتا رہے گا ہنٹا سیدھا بھئی وہ تو بہت آجو کی دوستی بھی تو فیس بک پہ پر ہی پرمان چکھیں ہم دیتو صاحب دیکھو یہاں سے راجتان دور ہے کیا سے چڑی کیا ہوا کیا کیا اور کیا خبر دے رہی ہے اس چیز کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہنا آگے بتا کیا ہوا ہے جیسا ہوا ہے گھر میں پھول کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے آدمی اس کا تو ادھکار بھی دیکھ سکتا ہے کہاں بہت کسی لے بات کر رہی ہے اس کو روگنا چاہیے دیتھ کے اندر جے برم پر رکھتے ہیں کشن جو جب سے ہے یہاں سے بہت بڑا کدھر ہوئے جو جتنے بھی یہ سائی دھرم اپنا رہے بہت سرکار کو روگنا چاہیے یہ دھرم پر بیتن پر بلکل روگ لگانے چاہیے فال پاور پر ہندو کو دھرم پر بیتن کر لے لیں بلکل نہیں ہندو کوئی بھی کوئی بھی کارٹا ہو رہے وہ اپنے دھرم رہے لیں اپنے دھرم رکھو اس کا دھرم ہے وہ اپنے دھرم میں رہ نہیں بس نہیں نہیں میری بات سنو سارے تارے سارے دھرم اپنا لیں وہ ہی ہو جائیں سارے پھر کیسے چلے گا بھائی ہندو دھرم میں کیا برائی ہے مجھے ایک بتائیں کوئی آپ ہی بتائیں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں ہندو دھرم میں کیا برائی ہے بلکل سب کو سمائے سب کو لے کے ساتھ چکے ہندو جیسا کوئی دھرم نہیں ہے ہمارے جیسا سدھ اور پویتر کوئی دھرم ہی نہیں مانتے ہم ہندو کیسا دھرم اور اس کو تم چھوڑ کے دوسرے دھرموں میں بھگ رہے ہو کیسے کے لیے پیسے کے لارے اللہ تم چاہ رہا ہوگا پیسہ آ رہا ہے اور یہ بھی چوتیس لڑکی کی جو عمر بتائی جاری ہے انجو کی چوتیس سال دو بچوں کی وہ ماں ہے انجو کا پندرہ سال کی بیٹی ہے انجو کی ایک آٹھ سال کا بیٹا ہے اس کے بعد اس کی عمر تو ہوگی پہتی چالی سال کے قریب تو اور جو نفسرہ جو نام آیا ہے اس کی عمر تو کم بتائی گی لگو 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 عمر ہوگی ہم نے دیکھی ہے جب یہاں ہے جب کوئی جوان نہیں تھوڑے سے ہمیں تھوڑے سے بڑے ہوگے نہیں ہماری عمر کی ہوگی اب یہاں کے لوکل پرشاسن سے بوانا گاؤں کے لوگ اس گھٹنا کے بعد کیا کہنا چاہتے سر پنچ سال ہم تو یہی کہنا چاہتے کہ ہم آتی بھی ہے تو ہم تو اس کو بلکل سب نہیں کریں گے کیا انجو کو بھارت واپس آنا چاہیے نہیں کیوں آنا چاہیے کیوں آنا چاہیے جب گئی تو کھگا مر گئی ہم آئی طرف پاکستان نہیں پاکستان رہنے پاکستان آپ کے حال پر رہنے تو مر ہیں سسوی کیا کرگی یہاں کی ایسے تو بولانا بھی نہیں چاہیے بولانا ہی نہیں چاہیے بولانا کیوں چاہیے ایسے لوگوں کو سبب ان لوگوں کو بیجا سالہ سالہ کینسل ہونا ان لوگوں کو ایسے لوگ کرتے ہیں ایک سان ایسے لوگوں پہ تو سکتی سے کاروہ ہونے چاہیے تو انڈیا کو بیجا نرسٹ کر دی رہتی ہے نہیں آپ نے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان کوئی بھی جا رہا ہے ایسے کیسے چلا جائے گا جب اپنا بلکل فل برو دی دیش پاکستان ہے اور بنا اس کی جانکاری کیسے بھیج دیں گے وہ بھی اپنی ہے کہ ہندوستانی لڑکی کو آپ وہاں پہنچا رہے ہو نہیں وہ پہنچ بھی گئی ہے تو اب رہنے تو ختم تو سوال تو اس پہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں کوئی بھی ہو سر پنچے صاحب کی اس بات کے ساتھ اس چوپال کو مختب کرتے ہیں گاؤں بونا گاؤں مانگ کرتا ہوا کہ اگر ہندوستان سے پاکستان کے لیے اگر ویزا بن رہا ہے تو ویزے کا جو کارن ہے اس کی سکتی سے جاچ ہو جب تک بہت ہی ضروری نہ ہو تب تک وہ ویزے نہ دیا جائے اور پورا گاؤں ایک سر میں صرف ایک بات کہہ رہا ہے کہ انجو کے لیے اب بونا گاؤں میں جگہ نہیں ہے